اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیوٹر سائنس کلاس سیون کا یونٹ 3 کا اکسرسائز تو اکسرسائز میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہے لیب ایکٹوٹیز تو لیب دا فالوینگ لیبل دا فالوینگ ڈائیگرامز تو ہم اس میں ڈائیگرام کو لیبل کریں گے تو ہم رائٹ سے لے لیتے ہیں اس کو ہم لکھیں گے ہیلپ یہ ایک ورڈ جو ہے اس کی پیج کا ڈائیگرام ہے جس میں ایک سٹوڈنٹ کے لیے نالج ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو وہ ہم میں آپ کو لکھوں گا یہاں تو یہ جو ہے یہ ہے کلوز بٹن کلوز تو اس میں ہم کیا لکھیں گے اس کو ہم لکھیں گے رسٹور یا میکسیمائز رسٹو رسٹور ابلیگ میکسیمائز ایم اے ایکس ایم اے ایکس آئے ایم اے زید میکسیمائز تو یہ ہے مینیمائز ایم اے زید اس کو میکسیمائز ہم کہیں گے تو یہ جو ہے یہ کہلائے کا ٹائٹل بار اور اس کو ہم کہیں گے ریبن تو یہ ہمارا کیا کہے گا یہ کہے گا ہمارا ریبن ری ڈیوی ڈیوی آئی آئی dni تو اس کو ہم کہیں گے قوٹ اسیس ٹوال بار رسٹ کیوں آئی سی کے خimmen کوک اسیس ٹوال بار اور بار تو یہ ہمارا ہم اس آپشن کو کہیں گے آفس بٹن اور اس چیز کو ہم یہ کہیں گے جیسا کہ اس میں ہے اس کو بھی ہم ریبن کہیں گے اور یہ جو ہے اس یہ جو فونٹ کی جگہ لکھا ہوئے ہیں اس کو ہم لکھیں گے گروپ نیم اس کو ہم گروپ نیم کہیں گے گروپ نیم کہیں گے یہ جو ہے اس کو ہم لکھیں گے انسرشن پوائنٹر تی آئی انسرشن تی آئی آر تو یہ ایک ایم ایس آفس کا ایک کمپلیٹ پیج ہے اور اس میں مختلف جو بھی ہیں انڈیکیشنز وہ ہم اس میں لکھیں گے تو یہ کہلائے گا ہمارا زوم سلائیڈر زوم سلائیڈر اور یہ ہمارا کہلائے گا ہمارا پیج ویوز پیج ویوز اور یہ جو ہے ہمارا یہ ہمارا سٹیٹس بار کہلائے گا بار یہ ہمارا تو یہ جو ہے اس طرح ہمارا ورٹیکل رولر یہ ہمارا ورٹیکل رولر کہہ رہے گا تو یہ ہمارا کہلائے گا سکرول بار ورٹیکل سکرول بار اس سی آر او ڈبل او ڈبل او بار تو یہ ہمارا سکرول بار کہہ رہے گا سٹیٹس یہ ہمارا ایک ورڈ کا کمپلیٹ پہ ہی تھا جو میں نے آپ کو فل ان کر کے دکھایا اور آگے ہم چلتے ہیں نیکسٹ ایکٹیوٹی کی طرف لیب ایکٹیوٹی اگر ہی کیا ہے اڈیٹنگ سے اوپن نیو ڈاکومنٹس اور سیوٹ ایس اپلیکیشن ٹائپ دا فالوینگ ٹیکسٹ یوزر یوز دا ایریل فانٹس پہ فارم دا اڈیٹنگ اور فارمیٹنگ ایس شون تو ہم ایک ہی تھے ہیں اور ہی تھے ہیں اور اس میں ڈاکومنٹس ایس بار دا ریکوائیرمنٹس جو ہے ہم کام کریں گے اور ایریل فانٹ لکھیں گے سپوس یہ میں ایک ڈاکومنٹ کھولتا ہوں تو اس میں ہم ایریل فانٹ کو یوز کریں گے اور اور یہ ٹو تھوزن ٹین آف یعنی کے ورڈ ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کو سیو کرتا ہوں سیو کس نام سے اپلیکیشن نام سے کریں گے ہم لاسٹ میں اس کو اور پہلے جو ہے اپلیکیشن ٹائپ کرتے ہیں کس چیز کے ٹو دا پرنسپل کی جگہ ہم نے لکھنا ہے ریپلیس وید ہارڈ ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ اسلامیہ ہی سکول لاہور گورنمنٹ اسلامیہ ہی سکول لاہور اور ایریل میں ہم کنورٹ کر رہے ہیں اس کو یہ دیکھیں ہم نے ایریل میں کر دیا اور فانٹ جو ہے میں نے پہلے ہو یہ فورٹین میں کر دیتے ہیں ہم تھوڑا سامنے بولڈ نظر ہے تو تو دا یہ پرنسپل کی جگہ ہے ہیڈ ماسٹر ہم لکھیں گے ہیڈ ماسٹر اسلامیہ آئی سکول ہائی سکول لاہور تو یہ ہم نے تھوڑی سی یعنی کہ اس کے بعد کیا ہے سر رسپیکٹ فولی آئی بیکٹو سیت تھوڑا آئی م سیخ لاہور جو ہے وہ ہم نے نیچے لانا ہے رسپیکٹ فولی آئی سکول سکول آئی م 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 سکول دیر کو آی can not come to سکول آر next کیا ہے اس میں full stop kindly grant me leave for two days kindly grant me leave for two days kindly grant grant me leave for two days آر next کیا ہے اس میں آر I shall be very thankful to you آر I shall I shall be very thankful to you آر next کیا لکھا ہے yours obediently naam class roll number آر yes یہ ہی لکھا ہے your obediently کیا لکھا ہے فوال stop yours obediently آر سو فیل احمد رو number یارہ کلاس سیون تے یہ اب ہم نے اس میں سے یہ ایک اپلیکیشن ہم نے لکھے لی اور اس کے ساتھ ہم نے اگرنگ ٹو دا انسٹرکشن ہم نے اس کو فالو کرنے سب سے پہلے کاما انسٹ ڈیٹ ہیر سب سے پہلے اوپر ہم آج کی ڈیٹ انسٹ کریں گے تو تو کے یہ جو ہے یہاں ڈیٹ ڈالیں گے اے سپوز آج ہے 19 دسمبر 2022 یہ ہم نے ڈیٹ ڈال دی اور انسٹرکشن کیا ہے replace with headmaster وہ کر دیا ہم نے سر اوپر لے جائیں گے respectfully کے بعد کاما justify as paragraph ٹھیک ہے سر جو ہے یہاں لے جائیں گے ہم سر کاما یہاں سے ختم ہو جائے گا اور یہ کاما ڈالیں گے اچھا دوسرا یہ ہے اس کو justify کرنا ہے control j سے justify کریں گے نیکسٹ اس میں انسٹرکشن کیا ہے ہمارے لیے اور two days کو ہم نے bold کرنا ہے اس کو italic کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی دیکھتے لے ہیں right align یہ left اس کو سب کو right align کریں گے ٹھیک ہے number two days کو ہم نے bold کرنا ہے اس کو select کیا اور bold کیا یہ bold ہو گیا اور اس کو ہم نے right align کرنا ہے اس کو ایک تو ہم نے italic کرنا ہے control i کریں گے italic ہو گیا اور ایک control r کیا تو یہ right align ہو گیا تو یہ تھا آج کا ہمارا اس کا ایک لیٹر لکھنے کا نیکسٹ ہم لیب میں جاتے ہیں لیب ایکٹیوٹی کیا ہے یہ اپنے time table بنانے ہے اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں لیب ایکٹیوٹی designing a poster اس میں ہم اس کا alaider بنا لیتے ہیں تو یہیں تک ہم اس کا احطان پر زیر کرتے ہیں application تک اس کا یہاں سے ہم نیا start up لیں گے تو students اس کو like کریں share کریں اور subscribe کریں ok اللہ حافظ